وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام ہم آج کی آیات مبارکہ ہماری سورہ نمل سے ہیں اور انیسویں پارے کی آخری آیات ہیں آج اللہ کے فضل سے ہمارا بیسویں پارہ اس کا آغاز ہو جائے گا اور یہ سورہ نمل کچھ انیسویں پارے میں ہے اور کچھ بیسویں پارے میں ہے اور ہم جس طریقے سے اپنا درس آگے چلا رہے تھے اور چلا رہے ہیں وہ چونکہ سورتوں کے بارے میں ہے اور قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے کا بہترین مدار قرآن مجید کی صورتیں بھی ہیں ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے موضوعات ہیں اور چیزیں ہیں تو آج ہم آیت نمر 54 سے لے کر 58 تک جو ایک موضوع ہے وہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اور آپ کا تذکرہ خیر ہے اور یہ تذکرہ کیوں کیا گیا اسی زمن میں جو اس سے پہلے حضرت سالح علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس ریفرنس میں تذکرہ کیا گیا اسی ریفرنس میں حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا وہ ریفرنس کیا ہے کہ یہ صورت ہے مکی اور آقے دو جہاں کے سامنے مادل رکھے گئے جو حق کو ماننے والے تھے ان کے بھی اور جو حق کو ماننے والے نہیں تھے ان کے بھی آقے دو جہاں کو تسلیمی دی گئی اور سابقا انبیاء کی امتوں کا جو رویہ تھا اپنے انبیاء سے وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تاکہ آپ کو تسلیمی ہو اور آپ کو ایک آوٹ لائن بھی مل جائے کہ یہ اشاعت اسلام کا جو پیغام ہے یہ آگے کیسے پہنچانا ہے آپ جانتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ایک بیماری میں مبتلا تھی اور وہ بجائے اپنی جو جنسی تسکین ہے وہ عورتوں سے پوری کرتی وہ اپنی یہ تسکین مردوں سے پوری کرتی تھی تو یہ جو اغلام بازی کا تصور تھا اللہ رب العزت نے ان کو روکا لیکن یہ باز نہ آئے اور حضرت لوت علیہ السلام کو ہی انہوں نے دھمکیاں دیں اور اپنے پنڈ اور دہات سے ان کو نکل جانے کا کہا تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے لوت کو اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو تو بچا لیا لیکن جو شیطان کی بات کو ماننے والے تھے ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی اور یہ ایسی بارش تھی جس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا میں نے یہ خلاصہ بیان کر دیا ہے اب آیات دیکھئے گا تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ چلیں گے تو ترجمے میں کچھ الفاظ کا ترجمہ واضح ہو جائے گا وَلُوْتَنْ اِذْقَالَ لِكَوْمِهِ وَاوْ کَمَانَا اور یہاں پر کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں یعنی کیا اور جو پیچھے تذکرے چل رہے ہیں بہت ساری آیات میں تقریباً ترے پن آیات میں تو اللہ ریمائن فرما رہا ہے یاد کرو یاد کرو اے حبیبِ مکرم اور اے میرے حبیب کے غلاموں ایک شخص تھا جو میرا بندہ لوت بھی تھا ان کو بھی ذرا یاد کرو اِذْقَالَ لِكَوْمِهِ یہ ایڈورب ہے زمانے کے لیے آتا ہے یاد کرو جب کالا فرمایا لِكَوْمِهِ حضرت لوت نے اپنی قوم کو اَتَا تُونَ الْفَاحِ شَتَا آ جو ہے یہ انٹروجیٹف سینس میں ہے سوال کرنے کے لیے آ کیا تَا تُونَ تم آتے ہو یا اسطلعہی ترجمہ ہے کہ پوری کرتے ہو کرتے ہو ارتکاب کرتے ہو الْفَاحِ شَتَا بے حیائی کا کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو وَأَنْتُمْ تُبْسِرُون حالانکہ تم اس کو جان بھی رہے ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یہ غیر فطری عمل ہے اور تم اس کو جاننے سمجھنے کے باوجود بھی تم اس کا ارتکاب کرتے ہو یہ دیکھنا یہاں تُونَ زِرُون نہیں ہے اگر تُونَ زِرُون ہوتا تو اس کا مانہ ہوتا دیکھنا آنکھوں سے یہ ہے تُبْسِرُون بصیرت یعنی تمہاری فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ یہ کام بڑا گندہ ہے اور تمہیں اندر سے پکار بھی آتی ہے لیکن اس بصیرت کے باوجود بھی تم بے آئی آئی کا ارتکاب کرتے ہو اور تم ایسی بدبخت قوم ہو اَئِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَطًا مِن دُونِ النِّسَا اَئِنَّكُمْ كَيَا تُمْ لَتَعْتُونَ آتَيْهُ الرِّجَالَ مردوں کے پاس اپنی شاہوتن اپنی شاہوت اور اپنی حوث پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو مِن دُونِ النِّسَا عورتوں کو چھوڑ کر یہاں عورتوں سے مراد جو ہے وہ عورتوں کی سنف ہے ایسا نہیں تھا کہ ایتے لوت علیہ السلام کی قوم میں ہر عورت کے ساتھ ملنا جائز ہوتا تھا لیکن یہاں عورتیں اوورال سنف بول کر بیویاں مراد لی گئیں کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بَلْأَنْتُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ ہم جیسے کہتے ہیں بڑے چوڑ آدمی ہو بَلْأَنْتُمْ بَلْكَ تُمْ ہو قَوْمُنْ ایک ایسی قوم تَجْحَلُونَ جو اپنے اندر جہالت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے بڑے نادان قسم کے لوگ ہو اب ریسپونس کے آیا اس تبلیغ کا کہ مردوں کے پاس نہیں جانا عورتوں سے اپنی شاوت پوری کرنی ہے تو جواب کیا آتا ہے یہ جواب بتانا ہے نبی پاک صلی اللہ تاکہ حضور کو تسلیح ہو کہ کبھی پھولوں کے گلدستے رائے حق پہ پیش نہیں ہوتے بلکہ آگے سے پتھر بھی پڑتے ہیں اور باتیں بھی سننا پڑتی ہیں فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ فَاکَ مَنَا پَسْ یا تو مَا نہیں کَانَ تھا جوابَ قَوْمِهِ آپ کی قوم کا جواب آپ کی قوم کا جواب نہیں تھا اِلَّا مَگر انْ کَالُو انہوں نے یہ کہا اَخْرِجُو آلَ لُوتِ مِنْ كَرِيَتِكُمْ اَخْرِجُو نِکَالْ دُو آلَ لُوتِن یہ جو لوت کے ماننے والے ہیں فکری طور پر عملی طور پر ان کو نکال دو مِنْ كَرِيَتِكُمْ ان کی بستی سے یہاں آلَ لُوت سے مراد آل خاندان والے نہیں ہیں ورنہ آپ کی بیوی کے بارے میں آگے ایکسیپشن موجود ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ چونکہ دوسروں سے ملی ہوئی تھی تو فرمایا ہم نے اس کے متعلق فیصلہ کچھ اور کیا لیکن آلِ لوت کے بارے میں فیصلہ اور کیا تو یہاں آل میں بیوی داخل نہیں ہے یہاں آل میں وہ لوگ شامل ہیں جو فکری لحاظ سے حضرتِ لوت علیہ السلام کے ساتھ ہیں توحید پرست ہیں تو پتا چلا بعض جگہ پہ آل میں بیوی مراد ہے اور بعض جگہ پہ آل میں بیوی مراد نہیں ہے یہاں فکری آل مراد ہے کہ تم نکال دو آلِ لوت کو یہ ان کا جو جملہ ہے یہ ایک مزاق کرنے والا جملہ ہے وہ کہتے ہیں نکال دو آلِ لوت کو ان کی بستیوں سے یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں ان کو نکال دو اسپنڈ اور دیا سے ان کی یہاں کوئی گجائش نہیں یہ جمع ہے یہ تینوں ایک ہی روٹ ہیں یہ جو انسان ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں یتطا حرون اپنی بڑی پاک بازی کا ان کو اسپنڈ اور دیا سے نکال دو ملک بدر کر دو تو اللہ رب العزت نے اب تیسرے فیض میں یہ موضوع داخل ہونے لگائے تیسرا فیض کیا ہے انجام کیا ہوا فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّمْ رَأَتَهُ فَا کا معنی ہے پس تو انجینا اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے انجینا نجاہ دے دی ہوا آپ کو وَأَهْلَهُ اور آپ کے جو ماننے والے تھے اہل و ایال تھے فکری ان کو ہم نے بچا لیا اِلَّمْ رَأَتَهُ سوائے ان کی بیوی کے ہم نے سب کو بچا لیا قدرناہ من الغابرین قدرناہ ہم نے مقدر کر دیا فیصلہ کر دیا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں من الغابرین کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہی ہو جائے ہم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا اب یہ بھی اسی فیض کا حصہ ہے تو ان کو بھگتنا کیا پڑا وَأَمْتَرْنَا وَأَوْكَ مَنَا اور امْتَرْنَا مَتَرْ کہتے ہیں عربی میں بارش کو اور یہ ناؤن ہے اس ناؤن کو ہی وربلائز کر دیا گیا اور فیل بنا دیا گیا وَأَمْتَرْنَا اور ہم نے بارش برسائی عَلَيْهِمْ ان پر مَتَرَا چھوٹی موٹی نہیں خوب بارش ہم نے ان کے اوپر برسائی پتھروں کی فَسَاءَ مَتَرُ الْمُنْزَرِينَ فَاقَمَنَا پس ساء یہ برائی کے معنوں میں ہے اس کو افحالِ ذم کہتے ہیں جو کنڈیم کرنے کے لیے کچھ فیل آتے ہیں یہ ان کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں ایکسیلنٹ یہ اچھا ہے یہ ہے تعریف کے لیے اور کبھی کنڈیم کے لیے جو الفاظ آتے ہیں یہ وہ فیل ہے فَاقَمَنَا پس ساء بڑا برا تھا مَتَرُ الْمُنْزَرِينَ جن کو ڈرائیا گیا تھا ان کے اوپر جو بارش برس نہیں تھی یہ کوئی مناسب سی بارش نہیں تھی یہ بڑی خطرناک قسم کی بارش تھی اب آپ نے دیکھا جی ففٹی ایٹ نمر آیت کی اوپر لکھا ہوا ہے این اس کا مطلب ہے یہاں پر رکو مکمل ہو گیا این ایبریویشن ہے یہاں پر رکو مکمل ہو گیا اور یہ انیسویں پارے کا انیسویں ہی رکو ہے اور اب شروع ہو رہا ہے لفظ کل سے وہ موضوع جو اس پوری سورہ مبارکہ کا کرکس ہے ہم نے اس کے تعرف میں پڑا تھا کہ یہ سورت اپنے اندر نائنٹی تھری آیات رکھتی ہے اور اب تک ہم کتنی پڑ چکے ہیں ففٹی ایٹ اب تھرٹی فائف کے قریب جو آیات بچتی ہیں یہ ہے وہ خلاصہ جو اللہ اپنے حبیب مکرم کے وساطت سے امت تک پہچانا چاہتے ہیں یہ پچھلی خبریں تھی ساری حضرت لوت علیہ السلام کی حضرت دعود و سلمان کی حضرت موسیٰ کی ان کی قوموں کی سب خبریں تھی اور ان خبروں پہ کتنی آیات ہماری گزر گئیں ففٹی ایٹ اب آنے لگا ہے اصل موضوع جیسے بندہ میٹنگ کر رہا ہو تو پہلے آدھا گھنٹہ پینتالیس منٹ باتیں ہوتی رہیں تو اب آپ کہتے ہیں جی کم ٹو دا پوائنٹ اب آتے ہیں ذرا اپنے موضوع کی طرف کہ وہ موضوع کیا ہے یہ موضوع شروع ہونے لگا ہے پینتیس آیات پہ اب دیکھئے گا جی یہ ہے اختتامی خطبہ جو اللہ فرما رہا ہے مابوب آپ کی جو فکر اور عمل ہیں اس کی نہج اور طریقہ کیا ہو اور آپ نے اپنے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ تو باتیں گزر چکی پچھلی آپ ذرا دیکھئے گا جی نبی پاک صلی اللہ کی تبلیغ کے کانٹین کل الحمدللہ کل مابوب آپ ان کو فرما دیجئے الحمدللہ تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں اے اہل مکہ ابو لہب ابو جاہل قریش تمہاری تعریفیں نہیں ہیں تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں وَسَلَامُنْ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَا باوکا مانا اور سلام سلوٹ ہے الَا عِبَادِهِ اس کے ان بندوں کے لیے بارگاہِ الٰہی سے سلام ہے اللہ زینہ وہ لوگ جن کو استفا اس نے چن لیا ہے دیکھیں یہاں وہ تسلی ہے کہ حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم دمکی دے رہی ہے بھئی لوت کو نکال دو ملک سے حضرتِ صالح علیہ السلام کی قوم یہی دمکیاں دے رہی ہے اسی طرح آپ فیرون کی بات کو دیکھیں تو وہ فرما رہے اللہ فرما رہے مابو آپ کی تبلیغ اور اشاعتِ اسلام میں یہ بات دین میں رکھیں کہ آپ کے صحابہ غریب بھی ہوں تو اللہ نے ان کو چن لیا اس لئے آپ فکر نہ کریں ابو جہل ابولہ اب ایمان نہیں بھی لاتے تو کوئی عرج نہیں اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے جو غریب ہیں یا جو سب کا انبیاء ہیں یا جو ان کی امتی ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سلام ہے پتہ چلا سلام بھیجنا نیک بندوں پر یہ تو اللہ کی سنت ہے پھر پڑھیں انسائیت کو قل الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لئے اللہ کے لئے ہیں وَسَلَامُن اور سلام ہے علا عبادِ ہی اس کے ان بندوں کے اوپر اللہ زینہ جن کو استفعہ اس عرب نے چن لیا ہے اس ان کے لئے سلام ہے بارگاہِ الٰہی کی طرف سے آللہ خیرن امّا يُشْرِقُون اب تقابل کیا جا رہا ہے آکمانہ کیا اللہ اللہ خیرن بہتر ہے امّا يُشْرِقُون یا جنہ وہ شریک بناتے ہیں وہ بہتر ہے اب انسان کو خود سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے بندہ گانے خدا کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے شریک بہتر ہیں تمہارے شریکوں کو تو تم نے خود اتھوڑیوں سے چھیل کر بنایا ہے کبھی پتھروں سے کبھی لکڑیوں سے کبھی ستو سے اور کبھی اپنی کسی اور چیز سے کیا اللہ بہتر ہے یا یہ لوگ بہتر ہیں اب آگے چار بڑے بڑے غور کے پوائنٹ دیئے ہیں اللہ نے اور یہی سے ہی ہمارا بیس ماہ پارہ شروع ہونے لگائے اب ذرا دیکھیں یہ جو ابتداء اور آغاز ہے یہ اب انسان کو دعوت فکر دینے والے سوال ہیں ذرا غور کیجئے گا ام من خلق السماوات والارد تم مشریکین بن چکے ہو اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجہ کرتے ہو لیکن ذرا غور کرو آ کیا کون سوالیہ نشان ہے من ویسے جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر آتا ہے لیکن یہاں سوالیہ نشان دے رہا ہے ام من بھلا وہ کون ہے خلقہ جس نے پیدا کیا السماواتِ آسمانوں کو والاردہ اور زمین کو کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا نمبر ون نمبر ٹو وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ وَاو کمانا جی اور اَنزَلَ نازل فرمایا لَكُمْ تمہارے لیے مِنَ السَّمَاءَ آسمان سے مَاءَ پانی کون ہے وہ کیا تمہارا رب ہے جس نے نازل کیا ہے یا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یہ انہوں نے زمین و آسمان بنائے ہیں تیسری بات فَأَمْ بَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَ فَاکمانا جی پھر تو اَمْ بَتْنَا نَبَتَات علمِ نَبَتَات اب اس کو باٹنی کہا جاتا ہے فَأَمْ بَتْنَا فِرْ هَمْنَے اُگَائِ بِهِ اس پانی سے حَدَائِكَ حدیقہ ہے باق اور اس کی جمع ہے حدا ایک بہت سارے باغات ذَاتَ بَحْجَتِن بڑے خوش منظر باغات ہم نے اُگائے یہ اللہ کی قدرت پہ تین باتیں کہی جا چکی ہیں کون ہے جس نے آسمان و زمین بنائے کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا کون ہے جس نے اس پانی کے ساتھ تمہارے لیے بڑے خوش منظر باغات اُگائے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُمْ بِتُو شَجَ رَحَا اور تم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹا سا پودا ہی خود اُگالو مَا کَمَانَا نہیں کَانَ ہے یا تھی لَكُمْ تمہارے لیے اتنی طاقت بھی اَن کے تم بِتُو تم اُگالو شَجَ رَحَا کوئی ایک باغ کا درخت بھی تم خود اُگالو تمہارے اندر تو یہ طاقت بھی نہیں تھی اتنے بڑے بڑے کام کس نے کیے ہیں اَا إِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ کیا اِلَاهُنْ مَعْبُود مَعَاللَّهِ اللہ کے ساتھ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے پھر اتنے کام کرنے کے بعد جس کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرو بَلْ هُمْ قَوْمُنْ يَعْدِلُونَ بَلْ بَلْكَ هُمْ وَوْ قَوْمُنْ ایسی قَوْم ہے يَعْدِلُون پورا نظام اقلی اعتبار سے اللہ رب العزت کی قدرت پہ دلیل بن چکا ہے لیکن یہ قوم اپنے رائے راستے پھٹک چکی ہے نیکس قویسٹین جی اَمْ مَنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا پہلے تو فرمایا نا پیدا کیا اب فرمایا پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو لمحہ لمحہ کے لیے تمہارے لیے ایکٹیو رکھائے اَمْ مَنْ بَلَا کون ہے جَعْلَ جس نے بنایا ہے الْأَرْضَ زمین کو قَرَارًا ٹھہرنے کی جگہ زمین کو اللہ نے قرار دیا ہے حضرت انسان کے لیے یہ اسی کی طاقت ہے جو اس نے دیا تو اللہ کی قدرت کی طرف لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا وَجَعْلَ خِلَالَهَا انْحَارًا وَاوْ کَمَنَا اور جَعْلَا بَنَائِ خِلَالَهَا ان کے درمیان زمین کے درمیان انْحَارًا نیریں آپ اس نیر کو ہی دیکھ رہے ہیں لاہور میں جو پورے لاہور کو تقسیم کر رہی ہے آدھا ادھر آدھا ادھر تو کون ہے جس نے زمین بنائی کون ہے جس نے اس کے اندر نیریں بنائی اور تیسری بات وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَا وَاوْ کَمَنَا اور کون ہے جَعْلَا جس نے بنائے لَهَا پہاڑ وزن قائم کرنے کے لیے بیلنس کے لیے کس نے اس کے اندر پہاڑ بنا دیئے پہاڑ تو گویا کہ میخے ہیں اور کیل ہیں جو زمین کا وزن اور بیلنس برقرار رکھے ہوئے ہیں اگلی دعوت فکر وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا وَاوْ کَمَنَا اور جَعْلَ بَنَا دِی بَيْنَا دِرْمِيان البحرَيْن دو سمندروں کے درمیان بنا دیا حاجِزہ آپ دیکھتے ہیں دونوں سمندروں کا پانی ایک جب آپس میں نہیں مل رہا ایک کا رنگ اور ہے ایک کا ذائقہ اور ہے دوسرے کا اور ہے ایک کی تپش ہے ایک کی اندر تھندک ہے یہ کون ہے جس نے یہ حد فاصل کھینچ دیا آپ جس ملک کو بحرین کہتے ہیں اس کا اصل نام کیا ہے بحرین یعنی دو سمندر دو سمندروں کے ملنے کی جگہ لیکن ہمارے ہاں معروف وہ کیا ہو گیا بحرین لیکن اصل وہ کیا ہے بحرین دو سمندریں یہ دعوت فکر دینے کے بعد بھی ان سے سوال یہی ہے کیا اللہ کے ساتھ پھر کوئی اور بھی ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اگر کوئی نہیں ہے تو آؤ پھر رب کی برگاہ کی طرف بلکہ مانا بلکہ اکثار ہم ان میں سے اکثر وہ ہیں لا یالمون جو علم نہیں رکھتے جو جو ہے وہ اس کی معرفت نہیں رکھتے اگلا اللہ کی غور و فکر کیلئے صفات میں ایک دعوتی جملہ اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے جواب دیتا ہے جو جواب دیتا ہے ریپلائی کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اب دیکھیں مارے سے مارا انسان بھی ہو تو جب پریشانیاں گیرتی ہیں تو رب کی بارگاہ میں آکے بیٹھ جاتا ہے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے وہی تمہارا رب ہے جس کے لیے تم فطرتی طور پر اپنی پریشانیوں میں کھچے چلے آتی ہو وَيَكْشِفُسُوا وَاو کا معنی اور پھر وہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں واپس نامراد نہیں لوٹاتا وَيَكْشِفُوا آپ بتائیں جی اس کا معنی کیا ہے یک شیفو کشف کرنا کھولنا کشف المحجوب اور کشف القبور یعنی کھولنے کے معنوں میں آتا ہے وَيَكْشِفُوا اور کون ہے جو کھول دیتا ہے دور کر دیتا ہے اسوعہ تکلیف کو جب تم تکلیف میں پکارتے ہو کسی ذات کو تو کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے وہ اللہ ہی ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَاو کا معنی جی اور یجعَلُكُمْ کس نے بنائے ہیں تمہارے لیے خُلَفَاءَ الْأَرْضِ زمین میں خلیفے اگلوں کے آدم علیہ السلام کے انبیاء کے نیک لوگوں کے کون ہے جس نے تمہیں یہ اقتدار دیا ہے یہ بڑی بڑی باتیں تو اس نے دی ہیں اَعْلَهُمْ مَا اللَّهِ كَلِي لَمْ مَا تَذَكَّرُونَ آقَمَنَ کیا اَعْلَهُنْ مَابُودْ مَا اللَّهِ اللہ کے ساتھ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے مابود كَلِي لَمْ مَا تَذَكَّرُونَ بڑے تھوڑے ہیں تم میں سے جو غور و فکر کرتے ہیں اور پھر منزل مراد پا لیتے ہیں سکسٹی ٹو نمبر آیتیں مبارکہ تک ہو گئے یہ سوال چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کے یہ سوال چل کر حضرت انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ سوچو اپنے میار پہ رب کو لاؤ رب وہ ہے کہ جس جیسا کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں وَمَا لِي يَا اللَّهِ مَا لَا 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 لَ